قوم کیلئے انہوں نے ریلیف ایکٹیوٹی جاری کی تھی شوکت خانم اسپطال انہوں نے بنایا سیاست میں آنے سے پہلے جب سیلاب آیا تھا زلزلہ آیا تھا تو قوم کی پکارپی بھی عمران خان نے ہی لبیک کہا تھا وہ پہنچے تھے تو ابھی تو وہ ملک وزیراعظم ہیں وہ کیسے نہیں جائیں گے ان لوگوں کے پاس دکھ اس چیز کا ہے دکھ اس چیز کا ہے کہ جس علاقے سے آپ منتخب ہوئے ہو میں فرزندی زرداری کی بات کر رہا ہوں کہ جس حلقے سے آپ کا انتخاب ہوا ہے ریموٹ ایریاز پرام منسٹر نے وزیٹ کرنے تھے اور آپ کا حلقہ اور بارہاں وہاں سے بڑے بڑے عہدوں پہ رہنے والے بھی اس علاقے کو ترقی نہیں دے سکے پرام منسٹر کا کل کا وزیٹ جو تھا وہ احساس امرجنسی کیش ریلیف کے سینٹر کا وزیٹ تھا وہاں پہ جو عام لوگ ہیں جو محنت کشتے جن کا روزگار ختم ہو گیا جو مستحقین تھے ان لوگوں کو مالی امداد پرام منسٹر امران خان نے اعلان کیا تھا اور وہ ان کو ملنے والی تھی وہ امداد ایک کروڑ ساٹھ لاکھ خاندانوں کو موجودہ بہران میں احساس امرجنسی کیش ریلیف کی طرح فی خاندان بارہ ہزار روپے امران خان نہیں دے تو اس میں لرکانہ بھی آ رہا تھا اس میں سکر بھی آ رہا ہے اس میں آپ کا نواب شاہ بھی آ رہا ہے تو وہاں پہ دورے کرنا وزٹ کرنا لوگوں کے پاس پہنچنا ان سے ان کے دکھ درد کا پوچھنا اور ان کو ریلیف دینا ان کو امداد دینا اس پہ تو آپ کو خوش ہونا چاہیے تھا کہ جو کام آپ لوگوں نے صدیوں سے نہیں کیا جو کام آپ لوگوں نے عرصہ دراز سے نہیں کیا ابھی بھی سن میں آپ کی حکومت لیکن لوگوں کی زہموں پہ مرہم آپ نہیں رکھ رہے ہیں تو اگر ملک کا پرامنسٹر وہاں پہ آیا ہے تو آپ کو خوش ہونا چاہیے تھا اس قسم کی سیاست آپ کو نہیں کرنی چاہیے تھی اس کے ساتھ ساتھ اس بات پہ بھی خوش ہونا چاہیے تھا کہ ٹین پرسنٹ کوٹا سن کا جو پرامنسٹر کا سب سے بڑا اس حکومت کا پروگرام جو چل رہا ہے وہ غربت کے خاتمے کا احساس پروگرام پہلے سال اس کیلئے ایک سو بہان میں عرب رکھے گئے تھے اس سال کے بجٹ میں دو سو آٹھ عرب اس کیلئے رکھے گئے ہیں اور جو کرونا کی وبا پھیلی لاکڈاؤن گوا مالی بہرانتہ لوگوں کے روزگار چینے گئے لوگ بھی روزگار ہو گئے تو اس وقت عمران خان نے ون فورٹی فور بلین کا مزید یہ پروگرام بڑھایا تاکہ بارہ زر پی خاندان لوگوں کو دیا جا سکے اس میں لاکھوں خاندان سنگھ کے لوگوں کو یہ امداد مل چکی ہے اس کے ساتھ میں یہ بھی مثال دوں کہ انڈیا کے اندر جو لاکڈاؤن ہوا انہوں نے بارہ کرونا لوگ وہاں پہ بی روزگار ہوئے جب لاکڈاؤن ختم ہوا تو کیسز ایک لاکھ نوے ہزار تک پہنچ چکے تھے اور لاکڈاؤن سے پہلے چیس سو پینٹس کیسز تھے امریکہ جیسے ملک میں چار کرونا لوگ لاکڈاؤن کی ولی سے بی روزگار ہو گئے لیکن اگر کسی نے اتنا بڑا ریلیو پروگرام دیا انڈیا کے اندر آپ ریپورٹس دیکھ رہے ہیں کہ غربت میں اضافہ ہو رہا ہے بی روزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے اگر لوگوں کو دو ہفتے کے اندر امداد نہ پہنچی تو وہاں پہ لوگ بھوک سے مر جائیں گے لیکن پرائم منشلس صاحب کو اس کا احساس تھا لہٰذا یہ احساس امرجنسی کیچ ریلیو کا آغاز کیا گیا میں سمجھا تھا کہ آپ اپنے لوگوں کے خوشی کے اوپر خوش ہوں گے اگر لارکانہ کے اندر کسی کوئی امداد مل رہی ہے سکر کے اندر مل رہی ہے باقی انٹیریس چن کے علاقوں میں مل رہی ہے کراچی میں مل رہی ہے تو آپ اس کو افریشیٹ بھی کریں گے خوش بھی ہوں گے لیکن آپ نے نہ خود کچھ کرنا ہے اور نہ دوسرے کو کرنے دینا ہے اور میں اس کی مثال دوں پھر میں لوکسٹ ان ایف سی ہیل اور باقی جو پوائنٹس اٹھائے گئے اس کی اوپر آتا ہوں آپ کو یاد ہوگا کہ جب لاکڈاؤن ہوا تو ہمارے بہت سارے لوگ جو ہیں وہاں پہ کوئیلی کی کان تھے کول مائنس تھے وہاں پہ مختلف جگہوں پہ کام کر رہے تھے ان تک امداد نہیں پہنچی ٹی وی کے اوپر مناظر نظر آ رہے تھے لوگ بھوک سے بلک اٹھے تھے اسی وقت بھی گورنر امران اسماعیل نے خود اور اپنے دوستوں کے طرح ان تک امداد پہنچی آپ اس پہ بھی ناراض ہو گئے اس وقت بجٹ سیشن کے اندر میں کراچی کے لوگوں کو کہتا ہوں کہ اپنے کراچی کے امین ایس کی سپیچز وہ ضرور سنیں ان کا موقف سنیں کہ وفاق کی طرف سے ان کو جو ترقیاتی کاموں کے لئے مطلب پانی وہاں پہ مسئلہ ہے کراچی کے اندر پانی مافیا کراچی کے اندر بن چکا ہے لیکن پانی کا مسئلہ آپ ہم نہیں کر رہے اگر وہاں پہ امین ایس وفاق سے کچھ لے کہ وہاں پہ جاتا ہے تو آپ اس کے اوپر سٹیلے لیتے ہو تو آپ خود کچھ نہیں کر رہے لیکن اگر یہاں سے ان کے ایشوز حل ہونے کی کوشش ہو رہی ہے تو آپ اس پہ سیاست کرتے ہو آپ نے راشن کا وعدہ ضرور کیا تھا احساس امرجنسی کیش وہ ایک ایک بندے کے پاس بارہ ہزار روپے تو پہنچ گیا اور پوری دنیا نے دیکھا بلکہ دنیا کے اندر جو بڑے ادارے ہیں وہ اس وقت اس موجودہ بہران کے اندر اس کو سب سے بڑا قدم قرار دے رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو آپ پہ ریپرزنٹیٹوز تھے چاہے وہ پہ سلوارڈا ہو علی زیدی ہو گورنر صاحب ہو جو کہ وفاق کی نمائندے ہیں وہاں پہ باقی ایمین ایز ہو وہ وہاں پہ خود اپنی مدد آپ کے تحت لوگوں کی مدد کیلئے پہنچے تھے وہاں پہ راشن کا تقسیم ہو رہا تھا لیکن آپ نے تو سرکاری خزانے سے راشن کا وعدہ ضرور کیا لیکن کسی کو راشن نہیں مل سکا لیکن اگر آپ راشن کا پیسہ بھی ہڑپ کرنے کی طرف جا رہے ہیں تو اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ ہم اپنے لوگوں کی خدمت کیلئے امران خان کو لوگ پکاریں گے امران خان وہاں پہ نہیں جائیں گے لوگوں کو ضرورت ہوگی غربت میں اضافہ ہوتا ہوگا اور وہاں پہ غربت کے خاتمی کیلئے امران خان کوئی پروگرام نہیں لے کے آئے گا تو یہ آپ کی سوچ ہے کیونکہ امران خان ان چوزک روپر سیاست نہیں کرتا امران خان ایک کاز لے کے آئے ہیں اور وہ کاز ہے پاکستان سے غربت کے خاتمے کا اور انشاءاللہ ہم اس میں کامیاب ہوں گے اور ہمارے جو بڑے پروگرامات ہیں اس سے واضح ہیں موجودہ حکومت کی ترجیحات تو اس پہ تو آپ کو سیاست کرنے کی بجائے آج دس فیصد کوٹا جو بڑا ہے سن کے لوگوں کیلئے کیونکہ غربت وہاں پہ زیادہ تھی غربت بڑھتی گئی آپ کی حکومت تھی آپ نے اقدامات نہیں کیے اور اگر یہ شیئر بڑا ہے کوٹا بڑا ہے اپریشیٹ کیجئے لارکانہ کے اندر اگر آپ اپنے حلقے میں وہاں پہ لوگوں کی خدمت کیلئے نہیں پہنچتے اور سب بیانات تک سپاسنامے اور خبرنامے پڑھنے کیلئے آتے ہیں تو یہ آپ کا قصور ہے لیکن ہم اپنے لوگوں کی خدمت سے خود کو نہیں روک سکتے دوسری بات کی گئی لوکسٹ کی لوکسٹ کے اوپر میں یہ ڈاکومنٹس لے کے آیا ہوں اور میں نے پارلیمنٹ میں بھی دکھایا تھا کہ ہم نے تو یہاں پہ امرجنسی بنیادوں پہ کیونکہ انہوں نے خود بھی کہا کہ پچیس سال کے عرصے میں سب سے بڑا ایک یہ لوکسٹ کا حملہ ہوا ہے تو ظاہری سی بات ہے کہ اس کیلئے بڑے بڑے اقدامات کرنے تھے بہت ساری چیزیں جو کہ پاکستان کے پاس جہاز اگر وہاں پہ سپریہ باقی جو اس کیلئے ضروریات تھی وہ پوری نہیں تھی تو ہم باہر سے منگوا رہے ہیں لیکن سن کے اندر جہاں پہ لوکسٹ کا حملہ ہوا اور وہاں پہ چاہیے یہ تھا کہ کوئی سپریہ ہوتا وہاں پہ پہنچتے اگریکلٹر ڈپارٹمنٹ پہنچتا کوئی اقدامات ہوتے یہ ڈاکومنٹس میں اس لئے لے کے آیا ہوں کہ انہوں نے وہاں پہ گاڑیا ہڑک کرنے کا اور اتیانے کا پروگرام بنا لیا اور کہا گیا کہ لوکسٹ کا مقابلہ کرنے کیلئے مزید بڑی بڑی گاڑیا خریدی جائی گی پہلی بھی سن سے ایک ستوچے سے زیادہ جو سرکاری گاڑیا ہے وہ غائب ہو چکے ہیں اور موجودہ بہران کے اندر بھی بجائی اس کے کے مقابلہ ہوتا چوٹے کے حسان کو بچائے جاتا ان بیچاروں کی فصلے تباہ ہو رہی ہے ان کا نقصان ہو رہا ہے کوئی امرجنسی اقدامات کی جاتے کوئی ان کے دکھ درد کیلئے پہنچا جاتا اگر آپ کے پاس کچھ توڑے بہت سو وسائل تھے بھی تو اس کو استعمال کرتے اپنے کیسان کو بچانے کیلئے ان فصلوں کو بچانے کیلئے لیکن ان کی بجائے آپ بڑی بڑی گاڑیوں کی منظوری دیتے کہ مزید گاڑیاں لے لیں تاکہ اس کو بھی ہتھیائے جائیں تو میں اس کی بھی شدید مضمت کرتا ہوں جب ہم ہل کی بات کرتے ہیں اور موجودہ بہران کے اور عالمی وبا کی بات کرتے ہیں تو دنیا کے مضبوط جو ہل سسٹم ہے یو ایس دے کے یو کے دے کے چینڈا پھر ہم اٹلی کی ہل سسٹم کی بڑی باتیں سنتے تھے وہاں پہ وہ اس عالمی وبا کا مقابلہ نہیں کر پا رہے لیکن پاکستان میں ستر سالوں کے اندر جنہوں نے حکومت کی اور پینتیس چالیس سالوں میں تو آپ کی فیملی اور شریف خاندان شامل تھا انہوں نے ایسا سفتان نہیں بنایا جہاں پہ خود اپنا علاج آپ کر سکے وہ چھوڑے امرجنسی بنیادوں پہ ان سی اوسیاں پہ بنا ہوا ہے تمام صوبائی حکومت ہے اس کے ممبرز ہیں روزانہ کی بنیاد پہ وہاں پہ فیصلے لیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ تمام صوبوں کو آن بورڈ لیا جاتا ہے اکٹے فیصلے ہوتے ہیں اور اس کا کرونا کا مقابلہ کرنے کیلئے تجاویز کے اوپر عمل درامت کا فیصلہ ہوتا ہے ہوتا کیا ہے کہ آپ کے جتنے ونٹیلیٹر ستر سالوں میں پاکستان کے اندر تھے آپ دو تین مہینے کے اندر اس کو ڈبل کرنے کی طرف جا رہے ہیں جو ان سی اوسی روزانہ بریفنگ دیتے ہیں میں اس کی تفسیرات میں نہیں جاتا میں صرف جو ہیلڈ کے حوالے سے بات ہوئے میں اس کے اوپر آؤں گا اکسیجنیٹڈ بیٹ کی بات ہوتی تھی جتنے آپ کے پاس سالوں سالوں میں تھے آپ دو تین مہینے کے اندر ان سی اوسی تمام صوبوں کیلئے جس طرح میں کہنے جاؤں اور میں ان سی اوسی کو یہاں پہ خراجت حسین بھی پیش کرتا ہوں کہ چھٹی کا دن بھی وہ چھٹی نہیں کرتے اور صوبہ سے لے کے شام تک وہ پوری ہر صوبے کو پوری دنیا کو تمام دنیا کے کس انداز سے وہ مقابلہ کر رہے ہیں ان چیزوں کو ان تمام کو مانیٹر کرتے ہیں فیصلے ہوتے ہیں وفاق کی طرف سے ان کو جو کچھ چاہیا ہوتا ہے وہ ان کو دیتے ہیں اور اس بیماری کا مقابلہ کرنے کی کوشش ہو رہی ہوتی ہے وہ دن لگا کے پورا دن دن رات محنت کر کے وہاں پہ اپنے لوگوں کیلئے آسانیہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اکسیجینیٹیڈ بیجمیٹس اضافہ ہوا وینٹی لیٹرز میں اضافہ ہوا پی پی ای کٹس تمام صوبوں کو پروائیڈ کیے گئے ایون کے ماس تک پروائیڈ کیے گئے لیکن میں یہاں پہ صحت کے اوپر بڑی بات ہوئی میں چند سوال کروں گا اور میں خیبر پختنخواہ کی بھی آپ کو مثال دوں گا پہلی چیز یہ کہ ساڑھے پانچ کرب آپ کو صحت کا ملا تھا تو کیا یہ سوال کرنا گناہ ہے کہ کوئی آپ سے یہ سوال کرے تو آپ ایک قسم کے ان کے خلاف کمپین شروع کر لیں کہ ساڑھے پانچ کرب آٹھ سالوں میں صحت کے اوپر سن کے صحت کے اوپر لگنا تھا وہ پیسہ کہاں پہ خرچ ہوا اس میں آپ نے کون سے ایسے اخدامات کئے میں آپ کو مثال دوں خیبر پختنخواہ کی کسی سات سال ہو گئے کہ وہاں پہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے لیکن اس سال کے بجٹ کے بعد خیبر پختنخواہ کا ہر شہری سات لاکھ بیس ہزار ان کی ہلتھ انشورنس ہوگی کہ اگر وہ بیمار ہو گئے تو ریاست ان کے علاج کی ذمہ داری اٹھائے گی ہنڈر پرسن خیبر پختنخواہ کی آبادی کیلئے اب صحت انصاف کارٹ آویلیبل ہے ایک کرون خاندان پاکستان کے اندر ہم نے صحت انصاف کارٹ یہاں پہ دے دیا اور سات لاکھ بیس ہزار تک ایک کارٹ کے اوپر آپ کی پوری فیملی جو ہے وہ اپنا علاج مفت اور بہترین بلکہ بڑے بڑے پرائیویٹ اسپتال میں بھی کر سکتے ہیں تو یہ اقدامات وہاں پہ ہوئے موصوف نے یہ بھی کہا کہ سن کی جو سیعت کا نظام ہے میں آپ کو بڑی اچھی بات ہونی چاہیے مقابلہ ہونا چاہیے عوام خدمت کے اوپر مقابلہ ہونا چاہیے عوام کیلئے کیے گئے اقدامات اور کاموں کی اوپر میں بلکل آپ کو کہتا ہوں کہ سات سال پی ٹی آئی کے خیبر پختنخواہ حکومت کے ہنڈر پرسن شیریوں کیلئے سات لاکھ بیس ہزار تک مفت اور بہترین علاج کا وہاں پہ اقدامات کیے گئے آپ نے کیا کیا بلکل اس کی اوپر آپ بھی آئیے خیبر پختنخواہ اور ہم بھی آتے ہیں سن کے اندر تاکہ ان چیزوں سے کیونکہ آپ ریلیف کے اوپر بات کریں گے اپنی اقدامات کے اوپر بات کریں گے تو فائدہ عوام کو ہوگا تو میں بلکل آپ نے کہا تھا کہ میں چیلنج کرتا ہوں میں چیلنج کو ایکسپٹ بھی کرتا ہوں اور آپ کو خیبر پختنخواہ کا دوری کے دعوت دیتا ہوں اور میں خود سن کے اندر آکے وہاں پہ ہم ان اسپطالوں کو اور ان جگہوں کو ویزر کر لیں گے تاکہ عوام کو فائدہ پہنچے ایسی چیزیں ہوتی ہیں وہ فائدہ من ہے جس سے عوام کو مزید آپ ریلیف دے سکے چیزوں کو بیٹھ سکے تو صحت کے اندر سات سالوں کے اندر ہم نے ہنڈر پرشنٹ ہیلت انشورنس دے دی وہاں پہ ساڑھے پانچ کرپ کا سوال کیا جاتا ہے کوئی فائدہ نہیں ہوتا کوئی جواب نہیں ہوتا پیراتے ان ایف سی شیئر کے اوپر ان ایف سی کے اوپر بڑی بات کی گئی میں سب سے پہلے زمشدہ ازلا دوستابقہ فاتا تھا ان لوگوں کی طرف سے اور مطالبہ کرتا ہوں سین حکومت سے فرزند زرداری سے کہ ان ایف سی میں تری پرسنٹ شیئر جب انزمام ہو رہا تھا فاتا کا اور زمشدہ ازلا جس کو ہم اب کہتے ہیں اس میں وعدہ کیا گیا تھا کہ تمام صوبے تری پرسنٹ اپنے ان ایف سی شیئر میں سے زمشدہ ازلا کو دیں گے خیبر پختنخا تیریک انصاب کی جاپی حکومت ہے وہ پہلا صوبہ تھا جنہوں نے اپنا پورا شیئر جو ہے وہ زمشدہ ازلا کو دے دیا اگر کہیں پہ رکاوٹ ہے تو ہر سال ہم یہ بات کرتے ہیں اور آپ نے زمشدہ ازلا کو وہ شیئر نہیں دیا تو خدارہ ان لوگوں کے ساتھ ظلم نہ کرے اور چوٹے علاقے صوبوں کی یا پسماندہ علاقوں کی جب بھی آپ گفتگو کرتے ہیں تو ان کو آپ دیکھ کے آ رہے ہیں اس کے اوپر ضرور بات ہونی چاہیے تو یہ ان کی طرف سے رہی بات کہ سن کو ان کا شیئر نہیں ملا فائنانس منسٹری نے اسی دن جب آپ کی طرف سے یہ پوائنٹ اٹھایا گیا تو اسی دن کہا گیا کہ جو آپ کا پہلے تو اسٹیمیٹیڈ ریوینیو کے فگرز آتے ہیں پھر اس کے بعد جو ٹیکس کلیکشن ہوتی ہے اور آخر میں اس کے اوپر ہر صوبے کو اس کا شیئر دیا جاتا ہے سین کو ہنڈر پرسنڈ انہوں نے اپنا شیئر دے چکے ہیں یہ فائنانس منسٹری کے طرف سے آ چکا ہے لیکن چونکہ آپ نے تو سیاست کرنی ہے کہ اگر عمران خان احساس پروگرام بھی لے کے جائے اس کے اوپر بھی سیاست کرنی ہے اگر گورنن امران اسماعیل وہاں پہ کسی کو ریلیو پیکجز دے دے اس بھی بھی آپ نے سیاست کرنی ہے اگر ہم اپنے ایم این ایس کو کراچی سے جو جیت کے آئے ہیں جن کا حق ہے پانی کے مسئلے حل کرنی کیلئے سینٹیشن کے پروگرامات باقی چیزیں دے دے تو اس کے اوپر آپ سٹی لے کے آ جاتے ہو تو آپ نے تو خود کچھ کرنا نہیں ہے لیکن دوسرے جب کرتے ہیں تو آپ نے سیاست کرنی ہے لہٰذا یہ بھی کلیر کرنا بڑا ضروری تھا اب میں تھوڑا سا کرونا کی اوپر اور جو باقی پولیٹیکل باتیں ہوئے اس کی طرف آتا ہوں